موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہم ہجرت کے چھٹے سال میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ وہ سال ہے جس میں کئی ایک اہم واقعات پیش آئے چنانچہ شابان کے مہینے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے غزوے بنو مستلق یا غزوے مریسیع کے نام سے جانا جاتا ہے یہ غزوہ کم تھا لیکن اس کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس غزوے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے یا اس واقعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ہوا یہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو مستلق کے تعلق سے یہ اطلاع ملی کہ وہاں کا جو سردار ہے حارس بن ابو زرار وہ مدینہ پر مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس بات کی اطلاع کے لیے اس کی تحقیق کے لیے روانہ کیا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جائیں اور اس واقعے کی تحقیق کر کے آئیں بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کی بات صحیح ہے خبر درست ہے اور وہ لوگ حملہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں حملہ کرنے کی تدبیر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شابان سن چھے ہجری کو روانہ ہونے کا فیصلہ کیا صحابہ اکرام کو تیار کیا اور اس غزوے میں منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس سے پہلے منافقین جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھا کرتے تھے اس جنگ میں اس غزوے میں منافقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے یہ پہلا موقع تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو حارث بن ابو زرار جو بنو مستلق کا سردار تھا اس نے مسلمانوں کی جانب سے نقل و حمل کی اطلاع کے لیے ایک جاسوس روانہ کر رکھا تھا کی پتہ لگائے کہ ان کے نبی کہاں تک پہنچے ہیں مسلمان کہاں تک پہنچے ہیں مسلمانوں کو اس جاسوس کے بارے میں اطلاع ہو گئی اور اس جاسوس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے قتل کر دیا گیا حارث بن ابو زرار کو جب اپنے جاسوس کے بارے میں قتل کی خبر ملی اور بقیہ تمام لوگوں کو خبر ملی تو وہ لوگ منتشر ہو گئے ان کے درمیان انتشار پھیل گیا وہ بکھر گئے اور بنو مستلق والوں پر اللہ رب العالمین نے روب دب دبا اور خوف ڈال دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے بنو مستلق کے چشمے چشمے مریسیع کے پاس پہنچے اسی لئے اس غزوے کو غزوے بنو مستلق یا غزوے مریسیع دونوں کہا جاتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریسیع نام کے چشمے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حملہ کرنے کی بات کہی کہ ان پر حملہ کر دیا جائے ایک روایت کے مطابق مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ حملہ کرنے کی نوبت نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر چھاپا مار دیا اور عورتوں بچوں وغیرہ پر سب پر قبضہ کر لیا گیا یعنی سب لوگوں نے سرنڈر کر دیا یا سب لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا مال وغیرہ کو قبضے میں لے لیا گیا انہی قیدیوں میں ایک خاتون تھی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھی لیکن بعد میں مسلمان ہوئی یہ حصے میں آئیں کس کے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے اور انہوں نے ان کو مکاتب بنا لیا یعنی اتنی رقم دے دینا اور پھر بعد میں تم آزاد ہو جاؤ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ کی جانب سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو رقم ادا کر دی اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور یہ نکاح اتنا ببرکت ثابت ہوا کہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کے سو لوگوں کو یا سو گھرانوں کو آزاد کر دیا کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے یہ مکمل واقعہ ہے غزوے بن مستلق کا یا غزوے مریسی کا کہ اس کے اندر جنگ کی نوبت نہیں آئی اور مسلمانوں کو قیدی بھی مل گئے اور مال بھی مل گیا لیکن اس غزوے میں دو اہم واقعات پیش آئے ایک واقعہ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلا واقعہ کیا ہے کہ منافقین کا بدنما کردار ظاہر ہوا اس سے پہلے بھی منافقوں نے کئی مرتبہ مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا تھا جنگ احد کے موقع سے عبداللہ بن عبی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے واپس چلا گیا تھا بنو نظیر کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور بنو نظیر کا ساتھ دیا بنو نظیر والوں سے مل گئے بنو قینقہ کے موقع سے بھی عبداللہ بن عبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا تھا مختلف مواقع پر ان لوگوں نے غلط حرکتیں کی لیکن اس موقع پر غزوے مرئیسیع پر ان کی منافقت اور کھل کر کے ظاہر ہوئی اور یہ لوگ مکمل طور سے ان کا راز ظاہر ہو گیا ہوا یہ کی مرئیسیع کے چشمے کے پاس پانی کے چکر میں دو مسلمانوں کے درمیان کہا سنی ہو گئی ایک مہاجر اور دوسرے انسار اب جب مہاجر اور انسار میں کہا سنی ہو گئی تو جو مہاجر تھے انہوں نے اپنے مہاجرین ساتھیوں کو بکارا جو انسار تھے انہوں نے اپنے انسار ساتھیوں کو بکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی پکار بات ختم ہو گئی لیکن جب یہی بات عبداللہ بن عبی کو رئیس المنافقین کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے ہی ساتھیوں کو لعنت معلومت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہا اس نے کہا تمہیں لوگ ہو جس نے ان لوگوں کو یہاں پر رہنے کی جگہ دی ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہو یاد رکھو کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹ کر کے گئے تو عزت والے زلیل لوگوں کو نکال دیں گے وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو زلیل کہہ رہا تھا زلت والا کہہ رہا تھا یہ بات سن لی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اس بات کی اطلاع دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیجئے آپ نے کہا نہیں عمر اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اور اس کے بعد آ کر کے عبداللہ بن عبی کو جب بات معلوم ہوئی تو اس نے آ کر کے قسم کھائی کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور پھر بعض انصار نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول زید بن عرقم چھوٹے ہیں ہو سکتا ہے ان کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام لے لیا ہو زید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات مان لی اور عبداللہ بن عبی کو کچھ نہیں کہا مجھے اس بات کا اتنا غم ہوا کہ اس سے پہلے مجھے کسی بھی بات پر اتنا غم نہیں ہوا تھا لیکن پھر اللہ رب العالمین نے مکمل سورة المنافقون نازل کی اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ منافقین اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گوائی دیتا ہے واللہ یشہدو ان المنافقین الا کاذبون کی منافقین جھوٹے ہیں یہ اپنی قسم کو بچنے کے لیے سزا سے بچنے کے لیے ڈھال بناتے ہیں حالانکہ یہ جھوٹے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے مسلمانوں پر خرچ مت کرو اور ہم عزت والے ہیں زلت والوں کو نکال دیں گے اللہ نے پورا قصہ بیان کیا اور منافقوں کی منافقت ظاہر ہو گئی اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی تھی وہ بات سچ ثابت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا عمر اگر دیکھو میں قتل کر دیتا تو میرے اوپر الزام لگتا لیکن اللہ نے قرآن میں عبداللہ بن عبی کے تعلق سے اس کی منافقت ظاہر کر دی اور تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ عبداللہ بن عبی بہت بڑا منافق ہے منافقوں کا سردار ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ اپنی قسموں کو بچنے کے لیے ڈھال بناتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی اس کے بعد ایک اور خاص واقعہ ہوا اس غزوے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زنا کا الزام لگایا گیا جس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ